اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انڈا شامی برگر کی سیمپل سی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں کہ بزار میں کس طرح سے انڈا شامی برگر بنایا جاتا ہے نارملی جب ہم بزار سے کچھ کھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ناکس انگریڈینز کا استعمال کرتے ہوں گے اور جس جگہ پہ یہ چیزیں بنتی ہیں کھانے پینے کی وہ جگہ صاف نہیں ہوتی ہوگی تو اس ویڈیو کے بعد آپ کے سارے جو سوالات ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے کہ کس طرح سے بزار میں یہ چیزیں بنایا جاتی ہیں آپ کے سامنے میں یہ ویڈیو پیش کر رہی ہوں سب سے پہلے اس بھائی نے کیا سیمپل برگر کو ہاف کر کے انڈے توے پر تھوڑا سا آئل لگا کے تمام برگر کو سیکھ لیا دو انڈے سے توڑے ہیں توڑ کے انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر رہا ہے جتنے زیادہ آپ انڈے بیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا آملیٹ جو ہے وہ فلفی اور سوفٹ بنے گا اس کے بعد یہ دہی کے اندر ہری چٹنی مکس کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے اس چٹنی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا آتا ہے برگر کے اندر ایک سائیڈ پر برگر کے اچھی طرح سے انہوں نے یہ لگا دی ہری چٹنی دہی کے اندر رائتہ ٹائپ انہوں نے یہ بنایا ہوتا ہے یہ لگانے کے بعد سمپل آئل ڈالنا ہے طوے کی اوپر اور آملیٹ بنا لینا ہے آملیٹ کے اندر نہ انہوں نے کوئی میچیں ڈالی ہیں نہ کوئی اور انگریڈینٹس سمپل جب آملیٹ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا سالٹ جو ہے وہ سپرنکل کر دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے شامی کباب انہوں نے بنا کے اچھی طرح سے فرائی کر کے رکھی ہوئے ہوتے ہیں اور فرائی کرنے کے بعد انہوں نے ایک سائٹ پہ جو شامی کباب تھی اس کی لیئر اس طرح سے پھیلا دی ہے پھیلانے کے بعد انڈا جو ہے وہ آملیٹ ریڈی ہو گیا آملیٹ ریڈی ہونے کے بعد ہاف کر کے دو برگر کے اندر ایک آملیٹ وہ لگا دیتے ہیں ایک لیئر دوسری سائٹ پہ کیچپ لگا دی اچھی طرح سے اور کیچپ لگانے کے بعد سمپل یہ آملیٹ اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا سیکھیں گے اور یہ جو ہمارا برگر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور ایک اور اس کے اندر جو اس کی ٹیسٹ کو بڑھا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیبیج بند گوپی اور ساتھ میں پیاز قدو کش کر کے رکھی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایک لیئر اس کی لگا دیتے ہیں یہ لگانے کے بعد سمپل اس کو بند کر دیں گے بند کر کے دونوں طرف سے سیکھ دیں گے اور لاک ڈاؤن کیونکہ چل رہا ہے تو یہاں پہ کھانے کی اجازت نہیں ہے ویسے تو ان کی جو پورشن والی پلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کھانے کا اپنی مزہ ہے ایک طرف برگر اور ایک طرف یہ سمپل دہی والی چٹنی اور ساتھ میں کیچپ دہی والی یہ چٹنی ہے اس کے ساتھ کھانے کا اپنی مزہ ہے مجھے یہ دہی والی چٹنی جو ہے وہ بہت پسند ہے میں تو دونوں پورشن کے اندر دہی والی چٹنی ڈلوا لیتی ہوں اور سمپل اس طرح سے انہوں نے ہمیں پیک کر دیے بہت ہی آسانی سے اس طرح سے ہم گھر میں برگر بنا سکتے ہیں میں اب گھر میں برگر بناتی ہوں اس طرح سے بچوں کو لنچ میں بنا کے دیں تو برگر بچے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں میں لیں گے اکنی ویڈیو کو ساتے لن ببائی